بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں بازو کا ڈزائن لے کے آئی ہوں بہت خوصور ڈزائن ہوگا اور بہت آسان ہوگا بنانے میں تو یہ بازو ہے یہ کوارٹر بازو بنیں گا لیکن اگر ہم اس کے اندر دزائن بنانے کے لئے کپڑا لگائیں گے تو یہ فول بازو ہو جائے گا اس لئے ہم نے بنانا کوارٹر ہے تو آگے سے ہم تھوڑا کام کر لیں گے لیکن ہم درمیان میں سے ادھر سے کٹنگ کر کے ادھر دزائن بنائیں گے آگے نہیں بنائیں گے ادھر بنائیں گے اور ادھر بنانے کے لئے اگر آپ کسی بھی کپڑے کے ساتھ بازو کے ساتھ لگا کے دیکھنا چاہیے کہ بازو آپ کا فول ہے یا کام ہے یا آدھا ہے تو آپ انچ ٹیپ کی مدد سے اس کو دیکھنے کے کتنے آپ نے انچ چاہیے ساڑھے پندرہ انچ بھی یہ بازو بن رہا ہے اور ہم نے اس کا آدھا ہی سالین ہے تو اس کی ہم کٹنگ کریں گے ساڑھے ساتھ پہ اور جبکہ اس میں ہم نے دزائن بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے چھے انچ پہ اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد کٹنگ کرنے کے بعد یہ ہم نے لیدہ بازو کر لینے اور اس کے درمیان میں ہم نے دزائن بنانے اتنا اور پھر ہمارا یہ دزائن ہو جائے گا بازو ہو جائے گا اس کی لمبائی تقریبا ساڑھے سولہ انچ یہ کوارٹر بازو ہمارا تیار ہو جائے گا فل بازو ہوتا ہے اکیس انچ بائیس انچ تو ہم نے کوارٹر بازو تیار کرنا ہے تو اس کے لئے یہ میں نے پیرپٹی لئی ہے کیونکہ دونوں طرف ہم نے ڈزائن بنانا ہے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی اور یہ میں نے پیرپٹی لئی ہے اس کی میں نے چڑھائی جو ہے لمبائی میں نے بازو کی ساب سے لے لیا اور چڑھائی میں نے دو انچ لئی ہے اب میں نے اس کو یہ دبل پیپٹی لگانی ہے تو اس کے کٹاں بنانی ہے تو اس کو میں اس طرح دونوں ہی سکو لے لوں گی تاکہ میرے ایک جیسے اس کے کٹ بند جائیں اب میں اسی کو لوں گی اور اسی طرح میں نے چانسائے لگا کے تو اس کی کٹنگ کرلوں گی ایک ہم نے حساب لائک میں لگا لیا ہے اور ایک حساب ادھر سے جو بیک سیٹ کا حساب پچھے سے اس پہ ایسے لگا لیا ہے اس طرح پچھے سے پچھے céu اب یہ بھی میں نے تیار کر لیا اور یہ بھی تیار کر لیا اب اس کو میں نے ایسے تھوڑا سا برابر کر کے کیونکہ ادھر بجلی بار بار جا رہی ہے تو بار بار بجلی جانے سے ہندیرہ بھی ہو جاتا ہے اور گیس والی بستری ہمیں استعمال کرنے پا رہی ہے اور اب یہ ہمارا جو نیچے والا حصہ بازو کا یہ ہم لیں گے اس کو ہم ایسے راکھ کے ادھر سلائل لگائیں گے اور سلائل لگا کے ادھر تو پھر اس کو ہم نے اس طرح ہم نے سامنے کر کے تو موٹی کے ساتھ ہم جوڑ لیں گے اب میں ایک موٹی لے کے ایسے کروں گی کہ اس طرح سے شروع کروں گی لگانا اور اور ایک موٹی یہ لے کے اسی کے ساتھ میں اس سارے بازو کو جوڑوں گی اس پر موٹی لگانے کے بعد یہ میرے پاس لیس تھی یہ میں لگائی ہے اور یہ ہے فائنل لوگ یہ بنانے بہت آسان ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اگر آپ کا کپڑا کم آ رہا ہے اس میں زیادہ نہیں ہے تو جوڑ ڈال رہے ہیں تو آپ اس طرح جوڑ بھی ڈالیں اور ڈزائن بھی بنائیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی لوگ آ رہی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی